السلام علیکم پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آبات رکھے ہاں سنتے ہیں ایک ایسی عورت کی سچی داستان جس نے اپنے بیٹے کی عمر کے لڑکے کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کی اللہ تعالیٰ کی لاتھی اس پر کیسے برسی آئیے بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف اس سے پہلا ہمارے چینل سیدہ وائز کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور دبائیے میرا نام مریم ہے میں نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ ہو لی تین بھائی اور تین بہنیں ہیں میری میرے والد صاحب بزنس مین تھے تینوں بھائی ابو کے ساتھ شریک کاروبار تھے میں اپنے سب بہن بھائیوں سے چھوٹی ہوں اور بہت لادلی بھی تھی قدرت نے ہم سب کو خوب حسن سے نوازا یوں کہہ لیں حسن اور خوبصورتی ہمارے خاندان کی مراث ہے ہم میں سے کسی کو بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی سب بہن بھائیوں کی واجبی سی یعنی معمولی سی تعلیم تھی چونکہ گھر میں دولت کے ریل پیل تھی تو سب کی یہی سوچ تھی کہ ہمیں کون سا نوکریا کرنی ہے جیسے جیسے بہن بھائی جمان ہوتے گئے والدین نے باری باری سب کو شادی کے بندہن میں باندیا میں نے میٹرک کے بعد مزید پڑھنے سے انکار کر دیا تھا میں شروع ہی سے رومانٹک لڑکی ہوں میری عمر جب سترہ سال ہوئی تو ایک انتہائی امیر فیملی سے میرا رشتہ آیا لڑکے کی عمر چھبیس سال تھی وہ بہت بڑا امیر بزنس مین تھا چونکہ شریف اور بہت ہی موزز خاندان سے تھا تو فوراں چٹ منگنی پر بیہوالہ معاملہ ہوا اور میری شادی ہو گئی میں نے اپنے خواہن وقار کو شادی کی پہلی رات پہلی مرتبہ دیکھا وقار ایک ذمہ دار انتہائی سلجے ہوئے سنجیدہ کمگو انسان تھے وقار نے پہلی رات مجھے دل و جان سے پسند کیا اور اس شادی کو اپنی خوش قسمتی قرار دیا وقار سچ میں بہت اچھے تھے میرا ہر طرح سے خیال لگتے تھے مگر میرے آئیڈیل کے برقس تھے یعنی بلکل خلاف شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اب میں وقار کے ساتھ جس گھر میں بھی جاتی میری بہت تعریف کی جاتی کہ اتنی خوبصورت ہوں مگر یہ تعریف وقار کے موزے سننا چاہتی تھی میں اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ وقار مجھے محبوبہ بنا کر رکھیں مجھ سے رومانس کریں صبح اور شام میرے حسن کی تعریفیں کریں مگر وقار ایسا نہیں کرتے دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ہم ہنیمون کے لیے دوبائے شارجہ ابودہ بھی خوب گھومیں پھریں وقار مجھے بن مانگے ہزاروں روپے دے 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 مجھے شاپنگ کرنے اور کہیں آنے جانے کی مکمل آزادی تھی میں نے اتنا یہ فیشن کے مہنگے قیمتی ملگوسات اور دیگر بہت سی چیزیں اپنی پسند کی خریدتی مجھ پر کوئی روپ ٹوپ نہیں تھی ساس اصور بہت اچھے تھے انہوں نے مجھے کسی بات پر نہیں ٹوکا بلکہ مجھے خوش دیکھ کر انہیں بھی خوشی ہوتی میں جو بھی رباس پہنتی مجھ پر سج جاتا ہر کوئی میرے ذوق کی میری پسند کی تعریف کرتا مگر میں یہ تعریف اپنے شوہر کے موں سے سننا چاہتی تھی میرا جب دل کرتا اپنے مہکے چلی جاتی اور وقار کو فون کر دیتی مجھے واپسے پر گھر لے جائیں انہی معاملات میں دو سال کا عرصہ بیٹھ گیا ابھی تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ایک خاص بات یہ تھی کہ جب سے بیہا کے اس گھر میں آئی تھی تو وقار کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا دن میں دن ترقی کرنے لگا تھا پہلے کی نسبت بہت فائدہ ہونے لگا وقار مٹی کو ہاتھ ڈالتے تو وہ سونا بن جانے والی مثال تھی وقار اکثر کہتے مریم تم لکشمی ہو جب سے اس گھر میں آئی ہو میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو تمہارے وجود کی برکت سے میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے مجھ پر دن رات دھن برس رہا ہے وقار کی زبان یہ کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی مگر میں چاہتی تھی کہ وقار مجھ سے عشق لڑائیں میرے حسنی کی تعریف میں زمین آسمان کی مثال دیں میں خوب بن سبر کر قیمتی پرفیوم بوڈی سپری لگا کر میک اپ کر کے وقار کے آگے پیچھے گھومتی دلکش ادائیں دکھاتی مگر وقار اتنا ہی کہتے کہ مریم بہت اچھی لگ رہی ہو وقار بہت چاہنے والے انسان تھے مگر ان کے پیار میں ایک کے بعد ایک وفات پا گئے پھر میری خواہش بس وقار نے ایک مہنگے اور پوش علاقے میں دو کنال کا پلوٹ لے کر بہت عالیشان کوٹی تعمیر کروائی جب ہم نئی کوٹی میں شفٹ ہوئے تو اس کی سیٹنگ میں نئے فرنیچر کی خریداری پردے وغیرہ لگانے میں میں مصروف ہو گئی کوٹی کے لون کی دیکھوال کے لیے مالی تھا صفائی کے لیے ملازمہ الگ تھی کپڑے دھونے کے لیے بھی ملازمہ الگ تھی ایک زیرو میٹر قیمتی کار وقار نے میرے لیے خریدی اور مجھے ڈرائیونگ سکھائی میں خود ہی کار لے کر شاپنگ کرنے گھومنے پھرنے نکل جاتی بے فکری کی زندگی تھی ہر طرح کا ایشو آرام حاصل تھا ٹیلی فون پر امی سے بہنوں سے بھائیوں سے لمبی لمبی باتیں کرتی شادی کے پانچ سال بعد اللہ تعالی نے اپنے کرم سے نوازا دو بیٹی اور اگویٹا پیدا ہوا پھر میں بچوں میں مگن ہو گئی وقار کا کاروبار دن بہ دن پھیل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مصروف رہنے لگے صبح گھر سے نکلتے اور رات گئے واپس آتے میری امی ابو بھی وفات پا گئے تھے دو بھائیوں نے کاروبار دوسرے ملک شفٹ کر دیا اور دونوں بہنیں بھی اپنے شہروں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بیرونہ ملک سیٹل ہو گئی اب میرا صرف ایک بھائی پاکستان میں رہ گیا تھا بچے بڑے ہونے لگے تو ان کو مہنگے اسکول میں داخل کروا دیا صبح وقار تینوں بچوں کو اسکول چھوڑ دیتے پھر واپس آ کر ناشتہ کرتے اور تیار ہو کر اپنے بزنس آفیس چلے جاتے تھوڑے دیر بعد ملازمائیں آ جاتی ایک دو گھنٹے میں سب کام نمٹا کر چلے جاتی ایک بجے بچوں کو چھٹی ہوتی تو میں خود انہیں کار میں جا کر لے آتی وقار کو گھر واپسی میں بہت دیر ہو جاتی اور وہ بارہ بجے گھر آتے کھانا کھکر سو جاتے بچے اپنا ہم ورک کرتے اپنے کمرے میں سو جاتے تھے جبکہ میں شدید بوریت اور تنہائی کا شکار ہوتی جا رہی تھی بوریت کا حل یہ نکالا کہ اپنی پیچھلے زندگی میں جو کام میں کرتی آئی تھی اس طرف پھر سے لوٹ آئی کچھ آگر ہو گیا تھا ایک بار پھر میرا شوق اور وہ تعلق تھی فلمیں دیکھنے کی وقار کے آنے تک میں مختلف فلمیں دیکھتی اب یہ میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا آہستہ آہستہ میں نے غیر اخلاقی انگلیش فلمیں دیکھنا شروع کر دی ایسی اخلاق سے گری ہوئی شربناک غیر اخلاقی موویز دیکھنے کی مجھے ایسی عادت پڑی کہ میں چھپ چھپ کر سات سے دس کلومیٹر دور واقع ایک علاقے میں سیڈی شاپ سے شام کو سیڈیز لینے جاتی تھی دکاندار مجھ سے ڈبل پیسے وصل کرتا تھا جتنے پیسے مانگتا میں ادا کر کے خرید لیتی اپنے آپ کو مکمل چھپا کر جاتی تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچانے اور ایسا میں احتیاطن کرتی تھی اب ایسی گندی فلموں میں میں سکون اور خوشی کی تلاش میں لگ گئی تھی مگر سکون کے بجائے دن بہ دن میری طلب بڑھتی جاتی کچھ دن بعد زہیب کی سالگیرہ تھی تو دو چار دن تیاری میں مصروف رہی اور اتفاق سے سالگیرہ والے دن اتوار تھا وقار نے پورے دن آفیس سے چھٹی کی شام کا فنکشن تھا میمان آنا شروع ہو گئے وقار نے اپنے ایک کزن جانزیب کو جو کہ سرکاری ملازم تھا حال ہی میں دوسرے شہر سے ٹرانسفر ہو کر ہمارے شہر آیا تھا بما فیملی مدو کیا جانزیب اپنے بیوی تنزیہ اور بیٹے جنیت کو لے کر آیا تھا میں نے جیسے ہی جنیت کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی وہو وہو میرا تراشا ہوا آئیڈیل تھا گورا چٹا سرخ انتہائی خوبصورت دراز قد جس کے چہرے پر بلہ کی معصومیت بھی تھی اور شوخی بھی بہترین بریس میں وہ پہلے نظر میں میرے دل میں اتر گیا اس نے مجھے آنٹی کہہ کر سلام کیا اور میں نے والیکم السلام کہہ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جنیت جس کی عمر سولہ سال تھی میٹرک میں پڑھ رہا تھا وہ جانزیب اور تنزیلہ کی واحد اکلوتی اولاد تھا انتہائی لائک اور ذہین پڑھائی میں تیز سٹوڈنٹ تھا نرسری سے نائن تک پوزیشن ہولڈر تھا اب ٹین کلاس میں پڑھ رہا تھا اس کے سالانہ پورٹ کا ایکزیم قریب تھا جب سالگیرہ کا فنکشن ختم ہوا سب اہمان چلے گئے تو میں نے جانزیب اور تنزیلہ کو رات کی کھانے کے لیے روک لیا تنزیلہ سے دوستی کر لی سنیت بہت ہسمک اور شوق اور چنچل لڑکا تھا سنیت میرے تینوں بچوں سے کھل مل گیا اب میں ہر دوسرے تیسرے دن سنیت کو دیکھنے کی خاطر تنزیلہ کے پاس جانے لگی کافے دیر وہاں بیٹی رہتی وہ میری بہت پکی دوز بن گئی بہت اچھی اخلاق والی تھی بہت شائستہ عورت میری بہت عزت کرتی جانزیب اور تنزیلہ اپنے بیٹے جنیت پر بہت توجہ دیتے اور اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میرے کہنے ولکہ میرے شدید اسرار پر جنیت کبھی کبار تھوڑے دیر کے لیے ہمارے گھر آ جاتا مگر جلی واپس سلے جاتا کیونکہ فائنل اگزام بہت قریب تھے پھر وہ اپنے امتحان کے تیاری میں مصروف ہو گیا جب اس کے امتحان ختم ہو گئے تو وقار اور میں جنیت اور اس کے مواب کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے شہر گئے اب جنیت روزانہ شام کو ہمارے گھر آ جاتا پھر چاروں بچے مل کر خوب کھیلتے گھوتتے خوب شون مچاتے اور بہت خوش ہوتے پھر میں ان کو کار میں بٹھا کر گھومانے کے لیے لے جاتی ہم آئسکریم کھاتے جوس پیتے پھر مہنگے ہوتل سے کھانا کھا کر جنیت کو اس کے گھر چھوڑنے جاتی تھی میں تھوڑے دیر تنزیلہ کے پاس بیٹھتی پھر بچوں کو لے کر گھر واپس آ جاتی بچے آتے ہی اپنے کمروں میں سو جاتے اور میں وقار کے آنے تک مووی دیکھتی رہتی اور مووی دیکھتے ہوئے جنیت کے سراپے کے بارے میں سوچتی تھی کتنا خوبصورت کتنا ہینڈسم ہیں وہ بلکل میرے ہیرو کی طرح خیالی ہیرو کی طرح وقار پر تو مجھے اس طرح کبھی محبت آئی ہی نہیں میں تو اس بچے کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی جنیت بہت مزے مزے کی باتیں کرتا تھا رتیفے سناتا نتنہی شرارتیں کرتا میں خوب ہستی جنیت کے ساتھ کماری لڑکیوں جیسی حرکتیں کرتی اس کے ساتھ خوب شہرخانی کرتی تو وہ کہتا آنٹی آپ بہت نٹکھٹ ہیں آپ اتنی سمارٹ اور فٹ ہیں کوئی مان ہی نہیں سکتا کیا آپ شادی شدہ تین بچوں کی ماں ہیں تو اس پر میں جان بجھ کر کہتی کہ مزاق اچھا کر لیتے ہو تو جنیت کہتا نہیں آنٹی آپ تو بہت خوبصورت ہیں فلم ہیروین کی طرح لگتی ہیں آپ جنیت کے مو سے اپنی تعریف بہت اچھی لگتی تھی میں کہتی جنیت تمہارے وقار انگل کو تو میں ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تو وہ کہتا آنٹی انگل تو بہت بزوک ہیں بہت ہی بور ہیں آپ تو سچمد بہت پیاری ہیں جپانی گھڑیا لگتی ہیں اور یہ سب کچھ جنیت معصومیت اور بھولے پن سے کہتا جنیت کے مو سے اتھی باتیں سن کر مجھے بہت تسکین ملتی وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا جنیت کے لیے مزے مزے کے میں کھانے بناتی تھی وہ کھانوں کی فرمائش اب مجھ سے کرنے لگا تھا وہ مجھے ماں سمجھ رہا تھا اور میں اس کو کچھ اور وہ میرے کھانوں کی دل کھول کر تعریف کرتا جسے میں سن کر نحال ہو جاتی اور پیار سے اس کو دیکھتی وہ لارڈ سے میرے ہاتھ چوم لیتا تو میری روح خوشی سے سرشار ہو جاتی ایک دن میں نئی سیڈی لے کر آئی جس میں ایک جوان اٹھارہ سال کے لڑکے اور میری ہم عمر آنٹی کی فلم تھی میں نے وہ شرمناک مووی رات کو دیکھی تو میرے تنبدن میں آگ لگ گئی میں نے اس آنٹی کی جگہ اپنے آپ کو اور اس لڑکے کی جگہ جنیت کو محسوس کیا رات کے بارہ وجہ وقار گھر پر آئے اور آتے ہی سو گئے انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں کیسا شوہر ہے یہ اس کو اپنی بیوی کی جذبات کی کوئی فکر نہیں ہے کیسے میں اس سے کہوں کہ میں کیا چاہتی ہوں سارے رات انگاروں پر میں لوٹتی رہی بہت تشنگی محسوس کی اگلے دن جب وقار اپنے بزنس آفیس اور بچے سکول چلے گئے تو ناشتے کے بعد میں نے مرازماؤں کو چھٹی دی ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں یہ کہہ کر میں نے نہا دھو کر خوب بن کر سر سور کر تیار ہوئی اور دس بجے کار لے کر سیدھی جنیت کے گھر چلے گئے تنزیہ سے کہا تو وہ بہت مصروف تھی میں نے اسے کہا کہ مجھے بازار میں کام ہے میرے ساتھ چلو اس نے کہا کپڑے دھو رہی ہوں نہیں جا سکتی ہوں تم جنیت کو ساتھ لے جاؤ اور یہی میں چاہتی تھی تنزیہ نے جنیت سے کہا بیٹا تم آنٹی کے ساتھ چلے جاؤ جنیت نے کپڑے بت لے اور میں اسے ساتھ لے کر بازار آ گئی چیزیں تو مجھے کچھ خریدنی نہیں تھی بس ایسی ہی چھوٹی موٹی چیزیں خریدیں اور جنیت کو کپڑے دلائیں ساڑھے گیارہ بجے گھر آ گئی جنیت کو ٹی وی لاؤنچوں بٹھایا اور میں نے جان بجھ کر خود وہ لڑکے اور آنٹی والی شرمناک مووی سی ڈی پلیئر میں لگائی ریموٹ کنٹرول ٹیبل پر پڑا تھا تو جنیت نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا فلم چلنے لگی اس میں پہلے پانچ سے سات منٹ کا سین نارمل تھا جس میں لڑکا اور آنٹی باتیں کرتے ہیں جب ان کی شرمناک حرکتیں شروع ہونے لگی تو میں جان بجھ کر اٹھ گئی اور جنیت سے کہا میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں بیٹا اور اسے تنہا چھوڑ دیا اب ظاہر ہے جنیت نے وہ سارے مناظر دیکھیں ہوں گے میں پندرہ بیس منٹ کے بعد چائے کا کپ لے کر آئی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا بچہ خاصا ڈسٹراب لگ رہا تھا میں نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے جان بجھ کر اپنا ہاتھ اس کی انگلیوں سے ٹچ کیا اور اس کے ساتھ ہی سوفے پر بیٹھ گئی اس نے آدھا کپ چائے کا پی کر پیالی میز پر رکھ دی اس کی بچائے ہوئی چائے میں نے پی لی اور مخمون نگاہوں سے میٹھی مسکراہت سے نشے میں چور بڑے لگاؤں سے اس کو دیکھنے لگی پھر سوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنا سر دبانے لگی جنیت نے پوچھا آنٹی کیا بات ہے تو میں نے کہا سر میں درد ہے اس نے کہا میں دبا دوں تو میں نے کہا ہاں جنیت نے کہہ کر مجھے اپنے قریب کیا اور میں لیٹ گئی اپنا سر اس کی گوت میں رکھ دیا تو وہ ہولے ہولے میرا سر دبانے لگا مجھ پر نشے کی کیفیت تاری ہونے لگی جنیت نے کہا آنٹی اگر زیادہ درد ہے تو کوئی دبا کھا لیں میں نے کہا میری میڈیسن تم ہو جس پر وہ حیرانگی سے بولا کیا مطلب میں نے کہا تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے تم دباتے رہو مجھے آرام اور سکون مل رہا ہے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے آئی اور وہ کسی روبوٹ کی طرح میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا اور میں نے روم بند کر دیا جب ایک گھنٹے کے بعد ہم دونوں کمرے سے باہر آئے تو جنیت اپنا بچپن لڑکپن بولاپن اور معصومیت کھو چکا تھا اور ایک گھنٹے میں میری پل لطف قربت نے اسے لڑکے سے مرد بنا دیا تھا میں بہت خوش تھی جیسے بہت بڑا میں نے میدان مار لیا ہو بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا ہو مجھے تسکین ملی اور پیاز بوجھی ادھر جنیت بھی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک انتہائی حسین خوبصورت جوان عورت کے لمز سے آشنا ہوا تھا اس پر بھی سرشاری کی قیفت تاری تھی بس پھر کیا ہوا جنیت بلا ناغا روزانہ آجا تھا اور پھر ہم دونوں کمرے میں بند ہو کر نازیبہ حرکت کرتے میرے اس بچے کے ساتھ یعنی اس جوان لڑکے کے ساتھ نجائز تعلق ہو گئے تھے کچھ دن اور گزرے تو وقار کو پندرہ دن کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا وہ اگلے روز چلے گئے میں نے تنزیلہ سے کہا رات کو جنیت کو ہمارے گھر بھیج دیا کرو اکیلے ڈڑ لگتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ ہو جایا کرے گا اس طرح وہ پندرہ راتیں میں نے جنیت کے ساتھ اس کمرے میں اس طرح گزاری جیسے وہ میرا شہر ہو میں اس قدر ذلت کی گہرائی میں پستی میں گر چکی تھی کہ سب کے سامنے اسے جنیت بیٹا کہہ کر پکارتی اور تنہائی میں میری جان سویٹ شہزادہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتی اور آنپی سے اس کی محبوبہ بن کر میں نے ایک طرف اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی اور اپنی عزت پامال کر رہی تھی اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکے کے گردار کو داغدار کر کے اپنی اور اس کی آخرت خراب کر رہی تھی دنیا والوں کی نظروں میں دھول جھوک رہی تھی تنزیلا اور جہانزیب اپنے لختے جگر جنیت کو میرا بیٹا سمجھتے تھے اندہ اعتماد کر کے میرے گھر بھیجتے تھے اور میں ان کے اعتماد کی دھجیاں اڑا رہی تھی پندرہ دن یورپ میں گزار کر وقار آ گئے میرے لئے بہت سے قیمتی سامان بہت سے تحفے لے کر آئے اور اپنی محبتیں مجھ پر نشاور کی پر اب مجھے ان کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں ان کی بیوی کب تھی میں تو اپنا جسم کسی اور کو دے چکی تھی نجائز رشتہ کسی اور مرد کے ساتھ تھا کچھ دن بعد جنیت کا میٹرک کا ریزلٹ آ گیا اس نے بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی اس کی شاندار کامیابی کی مبارک بات دینے میں جہانزیب اور تنزیہ کے گھر آ گئی ان کو مبارک بات دی بہت سے گیمتی تحفے دیئے اور ساتھ ساتھ میں نے ایک لاکھ روپے کیش بھی دیا کہ اپنی موڈر سائیکل پسند کی تم خرید دو اس کے والدین نے بہت اعتجاج کیا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہیں میں نے بے شرمی اور ڈھڑائی سے کہا کہ خالہ اور بھانجے کا آپسی معاملہ ہے کیا اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے تو میرے اسرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ قبول کرنا پڑا ان کو بیچارے دل میں یہ سوچ رہے تھے شاید میں جنیت کو اپنا داماد بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں جو اتنی نوازشات کر رہی ہوں یعنی اپنی بیٹی کا شہر وہاں تو وہ میرا شہر بے نام شہر بنا ہوا تھا صرف نکاح نہیں ہوا تھا باقی تو سارے تعلقات تھے پھر میں نے پوری فیملی کو گھر بلا کر شاندار دعوت دی پھر جنیت کا ایف ایسی میڈیکل کا داخلہ ایک بہت بڑے کالیج میں ہو گیا اس نے کالیج آنا جانا شروع کر دیا اسی بائک پر جو میں نے اسے دلائی تھی ہم پچھلے دیر دو مہینوں سے شیطانی کام مسلسل کر رہے تھے جہاں میری حوص پوری ہو رہی تھی وہی جنیت کو اس کا خوب چسکہ پڑ گیا تھا اب اس کا میرے بغیر دل نہیں لگتا تھا وہ میری قربت کا آدھی ہو گیا تھا اب جیسے ہی اس کا پیریٹ خالی ہوتا وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا اور ہم بیڈ روم میں بند ہو جاتے کئی دفعہ وہ کالیج جانے کے بجائے سیدھا میری طرف آ جاتا اور چھٹی کے وقت واپس لوٹ جاتا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی سے غافل ہوتا گیا اور میں اس کو ہزار روپے دیتی موربائک کا پیٹرول فل کروا دیتی وہ سارا دن اوارہ گردی کرتا انہی اوارہ گردیوں کے وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ریزلٹ بہت ہی برا آیا اور اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو سکا اس کے مواب سر پکڑ کر رہ گئے تنزیلہ رو رہی تھی کیونکہ وہ ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا مگر اس نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جنیت کے والدین اور کالیج سے ٹیچر بہت پریشان تھے کہہ رہے تھے کہ اتنا بریلینٹ سٹورنٹ اور پوزیشن ہولڈر ایک دم اتنا نیچے کیسے آ گیا اتنا خراب ریزلٹ جنیت میرے دی ہوئے ہزاروں روپوں سے خوب عیاشی کرتا اس کے دوست پوچھتے کہ تمہارا باپ تو ایک چھوٹا سا سرکاری ملازم ہے تو تم یہ شاندار بائک لے کر اور اتنے دھیر سارے پیسے لے کر کہاں سے آتے ہو تو وہ چٹھخارے اور مزے لے کر میرے اور اپنے تعلقات کا ذکر خوب مرچ مسالہ لگا کر کرتا کہ آنٹی مریم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ ہزاروں روپے مجھے روزانہ دیتی ہیں جب جہانزیب نے کالیج جا کر تحقیق کی اور اپنے طور پر جنیت کے دوستوں سے الگ الگ جا کر بہت پیار اور راستاری سے ملے تو اس کو تمام سورتحال کا پتہ چل گیا دونوں میاں بیوی حیران اور پریشان تھے میرے کالے کرتوتوں کی مکمل داستان سے وہ مکمل آشنا ہو گئے تھے دونوں میاں بیوی لیکن انتہائی سمجھدار تھے معاملہ فہم شور اور واویلہ مجھانے کے وہ خلاف تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میرا کچھ بگرتا یا نہ بگرتا مگر ان کا بیٹا ضرور بدنام ہو جاتا انہوں نے خاموشی سے ہمارے ساتھ اپنے تعلقات مل جول ختم کر دیا تنزیلہ نے جنیت کے آگے ہاتھ باندے اور روئی اللہ کے واسطے دیئے تو جنیت سمجھل گیا فوری طور پر گھر میں ٹیوٹر کا بندوبست کیا گیا دوبارہ داخلہ بھیجوایا گیا موڈر سائیکل بھی بیج دی اور ہر طرح سے اس کا پہرہ دیا جانے لگا تیکہ وہ یکسوئی سے انتہان کی تیاری کرے ادھر میری حالت یہ تھی کہ مجھے دو سال سے کسی نشے کی طرح جنیت کی لط پڑ گئی تھی اب میں بن پانی کی مشلی کی طرح تڑپ رہی تھی اپنی اس عادت سے مجبور ہو کر میں نے مختلف جوان لڑکوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی میں ہر لڑکے میں جنیت کو تلاش کر دی مگر ان میں سے کسی میں مجھے جنیت جیسی بات نظر نہیں آتی میں اس میں کھوئی رہتی انہی دنوں میری دوستی ایک نئے لڑکے حاشم سے ہوئی جو کہ کافی حد تک جنیت سے ملتا جلتا تھا ایک غریب گھرانے کا لڑکا عمر اٹھارہ سال تھی بے روزگار تھا وہ روزانہ آ کر جنیت کی کمی پوری کرتا اس کا جنیت جیسا انداز تھا مجھے ہر لحاظ سے مطمئن کرتا تھا جس کے بدلے کے لیے میں اسے ہزاروں روپے دیتی اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تو اس طرح میں اپنے خاونت کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لڑا رہی تھی میں اب جنسی مریضہ بن چکی تھی اپنی دھن میں اتنی مگن تھی کہ اپنے تینوں بچوں سے مکمل غافل ہو گئی تھی بچوں کی بڑھائی کیسی جا رہی ہے وہ اسکول میں کیسے ہیں مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کوئی دو سال پہلے وقار نے اپنے کام کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے ایک نئی زیرو میٹر موٹر سائیکل خرید کر اسے دی تھی کہ وہ جلی جلی بزار کے کام نبٹائے ایک سال وہ ملازمت کرتا پھر وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا تو اس طرح پچھلے ایک سال سے وہ موٹر سائیکل ہمارے گیریج میں ایک کونے میں کھڑی تھی ایک دن ہاشم نے مجھے خوش کیا اور بہت ہی خوش کیا تو میں نے ترنگ میں آ کر وہ موٹر سائیکل اس کو تحفے میں دے دی جسے پا کر وہ بہت خوش ہوا کہ خوبصورت جوان آنٹی کے جسم کے ساتھ ہزار روپے اور مفت میں موٹر سائیکل بھی تو مل گئی ہے اس کی تو موج ہو گئی کوئی ایک ہفتے بعد اچانک وقار نے مجھ سے پوچھا اس موٹر سائیکل کا کیا ہوا مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے وقار نے پوچھا کس طرح چوری ہوئی اور مجھے کیوں نہیں بتایا تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ ملازمہ جس کا نام راجدہ ہے ایک دن گیٹ کھلا چھوڑ کر چلی گئی ترچانک ایک چور اندر گز آیا اور موٹر سائیکل لے کر بھاگ گیا میں نے بہت شور مچایا مگر کسی نے میری آواز نہیں سنی میں نے اپنے طور پر وقار کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی وقار خاموش ہو گئے اس وقت وہ ایک کروڑ پتی بزنسمنٹ تھے ہماری نزدیک اس ستر اسی ہزار روپے کی مالیت کی موٹر سائیکل کی اہمیت ستر روپے جتنی تھی ہماری لیے وہ بہت معمولی اور غیر اہم آئٹم تھی وقار کے دل میں لیکن نجانے کیا بات آئی انہوں نے اگلے روز پولیس ٹیشن میں موٹر سائیکل کی ایف آئی آر درچ کرا دی کیونکہ وہ موٹر بائیک وقار کے نام تھی تو ان کو یہ فکر تھی کہیں چور وہ موٹر سائیکل کسی واردات میں استعمال نہ کرے اور ان دنوں چوری شدہ موٹر سائیکلوں میں بم فٹ کر کے دھماکے بھی کیا جا رہے تھے تو انہوں نے کسی بھی قسم کے ناخشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ایسا کام کیا یہ میری پکڑ کے دن تھے ایف آئی آر کے مطابق حاشم چور تھا اور چوری شدہ موٹر سائیکل سمیت پکڑا گیا تھا تھانے دار نے فون کر کے وقار کو پولیس ٹیشن بلایا تو انہوں نے وہ موٹر سائیکل پہچال لی حاشم نہیں مان رہا تھا کہ اس نے موٹر سائیکل چوری کی ہے پولیس نے پوچھا اگر چوری نہیں کی تو اس کے پاس کیسے آئی جس پر وہ آئیں بائیں شائق کرنے لگا جب تھانے دار نے روایتی طریقے سے تفتیش کی یعنی اس کی مار لگائی مارک اٹھائے کے بعد دو منٹ میں اگل دیا کہ یہ موٹر سائیکل بیگم وقار نے اسے تحفے میں دی ہے اور تحفہ کیوں کس لے دیا حاشم تو کیا تعلق ہے مریم سے اس نے ساری کہانی بگ دی اور میرے کالے کرتوت میری شرمناک حرکت وقار کے سامنے آگئی تھانے دار حاشم کی بات کی تصدیق میرا بیان اور تفتیش کے لیے وقار اور حاشم کے ساتھ ہمارے گھر آیا جب یہ صورتحال میں نے دیکھی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور رنگ اڑ گیا میں نے انکار کیا لیکن وہ بھی تجربہ گار آفیسر تھا سارے صورتحال سمجھ گیا کہ حاشم سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں حاشم نے بتایا اگر میں چور ہوتا تو وہ اس طرح آرام سے موٹر سائیکل پر گھوم نہیں رہا ہوتا اس نے یہ بھی بتایا کہ بیگم صاحبہ نے موٹر سائیکل کی ریسٹریشن بک اور وقار کے شناختی کارٹ کی کوپی بھی خود دی تھی اپنے نام ٹرانسفر کروالو نوکرانی راجدہ نے بھی یہ بیان دیا کہ وہ ہمیشہ ذمہ داری سے گیٹ بند کرتی ہے کبھی کھلا نہیں چھوڑتی اور اس نے مزید بھی تصدیق کی کہ حاشم روزانہ بیگم صاحبہ سے ملنے آتا تھا مگر وہ خاموش رہتی تھی اور اپنی زبان بند رکھی مزید یہ ہوا کہ راجدہ نے جنیت کی بعد بھی وقار کو بتا دی کہ سوا دو سال پہلے وہ آتا رہا یہ سن کر وقار شدید صدمے میں آگئے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سمحالا اور پلیس والے کو دے دلا کر معاملہ رفع دفع کیا پھر جہانزیب اور تنزیلہ سے جا کر پوچھا اور تعلقات ختم کرنے کی وجہ بھی تو جہانزیب نے ساری بات بتا دی اور جنیت والا معاملہ بھی وقار کو بتا دیا اس لئے خاموشی اختیار کر کے میل جل تعلقات ختم کر دیے اتنی پرانی دوستی ختم کر دی کہ مریم کے ساتھ ساتھ جنیت کی بھی بدنامی نہ ہو وقار کو جب میرے تمام کالے خردوتوں اور شرمناک خرکتوں کا علم ہوا کہ میرے تعلقات ان کے دیرینہ دوست کے بیٹے کے ساتھ اور اتنے مردوں کو میں نے اپنے بستر کی زینت بنایا تو بہت زیادہ غصہ ہوئے اور ساتھ ساتھ گھر سے لاتادات موویز کی سیڈیز بھی مل گئی تو وقار نے پھر تو مجھے خوب مارا مار مار کر جب تھک گئے تو نڈھال ہو کر سوفے پر گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رون لگے میں ان کے قدموں سے رپڑ گئی رو رو کر معافیاں مانگنے لگی مگر وقار نے مجھے ایک ٹھوکر سے پرے دھکیل دیا اور غصے سے دھار کر بولے دفع ہو جاؤ بے غیرت عورت تم نے میرے پیار اور ازادی کا صلح یہ دیا میرے عزت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور تمہیں طلاق دیتا ہوں میں نے ہاتھ جوڑے گڑ گڑائی معافیاں مانگی کہ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا مگر وقار نے میری ایک نہیں سنی کہنے لگے تم نے میری عزت وقار اعتماد کی دھجیاں اڑا دی تمہیں ایک بے حیاء بے شرم انتہائی گھٹیاں اور گری ہوئی عورت ہو اب میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور یہ کہہ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور کہنے لگے جو کچھ یہاں سے لینا ہے لے جاؤ اپنے ساتھ دوبارہ کبھی اپنی منحوس اور مکرو شکل نہیں دکھانا میں تم سے شدید قرائیت اور گھن محسوس کر رہا ہوں اتنی ناپاک عورت ہو تم اور ہاں زندگی میں کبھی بچوں سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرنا میں ان کو تمام گھناؤنے کام جو تم نے کیے ہیں تمہارے گندے کردار کا بتاؤں گا اب دور ہو جاؤ میں ان نظروں سے ہمیشہ کیلئے دفع ہو جاؤ میں روتی بٹی وہاں سے نکلے اور بوجل قدموں کے ساتھ برکشے پر بیٹھ کر بھابی کی گھر پہنچی زور زور سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی بھابی نے مجھے روتے دیکھ کر پریشان ہو کر بھائی کو فون کر دیا مجھے وقار نے طلاق دے دی ہے یہ سن کر وہ سناٹے میں آگئے مجھ سے بار بار پوچھتے رہے طلاق کیوں دی تو میں نے کیا بتایا کچھ نہیں میں خاموش رہی بس روتی جا رہی تھی پھر بھائی وقار سے ملے جب ان کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ سکتے میں آگئے جب بھابی کو یہ بات پتا چلی کہ طلاق کی وجہ اور میری بد کرداری کا علم ان کو ہوا تو مجھے اپنے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کل کو یہ ہمارے بچوں پر بھی بری نظر رکھے گی اور کیا پتہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر دے یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میری روح زخمی ہو گئی میں تو ان کے بچوں کی بھوپی تھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر میرا کردار جو سامنے آ گیا تھا اس کے مطابق تو میں اسی سلوک کی مستحق تھی کیونکہ میں نے اپنے مو بولے رشتے کی تقدس کو پامال کر دیا تھا مو بولی خالہ تھی میں اور میں نے کیا کیا اس رشتے کے ساتھ بہرحال کچھ دن بھائی کے گھر میں ایک کمرے میں پڑی رہی بھابی مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی ملازمہ کے ذریعے کھانا بھیجوا دیتی جس کو بڑی مشکل سے میں کھا دی تھی پھر میرے بھائی نے ایک علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان خرید کر میرے نام کر دیا اور ضرورت کا سمان بھی ڈال دیا خدا کا شکر ہے ٹھوکرے کھانے اور رنلے سے بج گئی آخر میرا بھائی میرا خون تھا اس نے مجھ پر احسان کیا تھا چنانچہ میں اس مکان میں شفٹ ہو گئی اب میں دن رات روتی ہوں مجھ اپنے گناہوں اور حرکتوں پر شدید شرمناک حرکتوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مگر بھاوی کے وہ الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح گھلتے چلے جاتے ہیں جن کے مطابق کلکوں میں ان کے بچوں کو بھی اسی کام میں ملوث کر دوں گی ان کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دوں گی میں اپنے نظروں سے خود گر چکی موجی جاتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی تو میں اب تک کر چکی ہوتی اپنی جنت کو میں نے اپنے ہاتھوں برباد کیا یہ مکان جس محلے میں واقع ہیں وہاں پر زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے یہ شکریہ کسی کو میرے ماضی کا علم نہیں میں نے یہی مشہور کیا ہوا ہے کہ لاوارس بیوہ ہوں اور ہاں یہ بتانا بھول گئی کہ حاشم کے ساتھ نجائز تعلقات کے نتیجے میں ایک نجائز بچے نے اسی گھر میں جنم لیا میرے اور حاشم کے نجائز تعلقات کے نشانی بیٹے کی شکل میں میرے پاس ہے اس کا نام سہراب رکھا ہے اور والدیت کے خانے میں حاشم کا نام لکھوا دیا ہے کیونکہ وہ ہو وہو حاشم کی کوپی ہے بھائی ہر مہینے اچھی خاصی رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہے اور میں مہینے بعد جا کر بینک سے لے کر آتی ہوں پیسے مولے والوں کو یہی بتاتی ہوں کہ مرہوم خواند کی پینشن ہے تنہائی شدید کرب میں وقت بزر رہا ہے اپنوں کی صورت دیکھنے کو ترز گئی ہوں کوئی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا میرے بچے تینوں بچے مجھے یاد آتے ہیں تو بہت روتی ہوں ہاں اب رونا ہی میرا مقدر ہے تنہائی سے بچنے کے لیے سلائے اسکول جوائن کر لیا ہے صحت بہت گر گئی ہے سب حسن و جوال جس پر میں بہت فخر کرتی تھی جس جسم پر میں اتنا اتراتی تھی شگر بلڈ پیشر کی مریضہ ہوں وہی جسم پھول گیا ہے نظر کمزور ہو گئی ہے میری روح کے زخموں کی قسک بہت بے چین رکھتی ہے نماز روزہ تلاوت کرتی ہوں رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتی ہوں مگر روح کو سکون نہیں ملتا ہے کیسے ملے گا سوراپ کی پرورش کر رہی ہوں اب یہی دعا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ کسی غلط کام میں نہ پڑے جو اس کی ماں نے کیا ہے وہ میرے بچوں کے آگے نہ آئے میرے بچے اس شرمناک اس ناپاک کام سے دور رہیں